Ass动哥 viewers my name is Vaan Chima Welcome Back with an edge video This video is about Overseas 1 Block C 10 mrala کے villas یہ ان کے حوالے سے ہے اس ویڈیو میں explain کرنے کوشش کروں گا کہ جو 10 mrala کے villas ہیں جن individuals نے народی یہاں پر investment کر لی ہے اور وہ اپنے villa کی زیادہ سے cea preocup ہیگر حاصل کرنا چاہتے ہوں گے کہ on ground اس وقت status کیا ہے development کا اس کے حوالے سے بتاؤں گا جو individuals پہلے miss کر گئے ہیں اللہ بھی وہ buy کرنا چاہتے ہیں وہ آج کی date میں بھی explain debt hearty میں ٹین مرلا کے ویلاز بک کروا سکتے ہیں سٹیٹس ڈیویلپنٹ کا ایکسپلین کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کوئی میپ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پلوٹس ہیں یہ جو ویلاز کی سٹریٹس ہیں یہ کونسی سٹریٹس ہیں اور کتنی سٹریٹس ہیں جن میں ویلاز بن رہے ہیں اپروکسیمیٹ نمبر کتنا ہے ان ویلاز کا اور اس کے علاوہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس تو اس ویڈیو میں آپ آگے جا کے آپ کو میں 360 view بناؤں گا اس ویلاز کا تاکہ آپ کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ ان گراؤنڈ آج کی ریٹ میں ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ان ویلاز کا کیا ہے موسٹلی جو ویلاز ہیں جہاں پہ تقریباً ان کا گراؤنڈ فلور مکمل ہو گیا اور کچھ ویلاز ایسے بھی ہیں جن کا فرسٹ فلور پہ کام ہو رہا ہے اور کچھ ویلاز ایسے ہیں جن پہ بھی ریسرنلی کام شروع ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح ویلاز کی سیلنگ ہو رہی ہے اسی پیس سے سوائیٹی ان میں ایڈیشن کرتی جارہی ہے ڈیویلپنٹ وائز کہ ان کی کنسٹرکشن میں نمبر آف ویلاز کا اضافہ کرتی جارہی ہے فور تا ٹائم ہی انیشلی جب سٹارٹ ہوئے تو صرف ایک دو سٹریٹس پہ تھے اور ابھی اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو کافیت تک آئیڈیا مل جائے گا کہ ایک یا دو سٹریٹس تو ایسی ہیں جن پہ ویلاز کا گریز سٹرکچر جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکے اور کچھ ویلاز ایسی ہیں جن کا بھی بیسمنٹ سے مضب کہہ لیں کہ جو نیچے پلند بیم ہوتا ہے جہاں سے بیسک ارتفرق سٹارٹ ہوتا ہے ویلاز کا یا بیسک چنائی کا کام سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک نومنیٹ بات یہ بھی ہے کہ بلوک سی میں ایک چھوڑا سا پارک ہے اس پارک کو بھی مکمل کر دیگی نہیں کہ وہاں پہ جو گراس ورہ لگانا اور باقی جو ہوتی کلچر کام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوک سی میں جتنے پلوٹس ہیں ویلاز کے ان کے علاوہ ان کے جو فٹ پات ہے ان پہ بھی کنسٹرکشن کا کام آلموسٹ مکمل کر لیا گیا ہے بیفور گوئنگٹو دیٹیل سب سے بھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ میپ پہ یہ والے جو ویلاز ہیں یہ کہاں پہ لوگیٹیڈ ہیں اس کے بعد میں آپ کو ان کی تمام ڈیٹیلز ایکسپلین کر دوں گا ان میں کچھ ویلاز ایسے ہیں جو جورجین سٹائل ہیں کچھ ایسے ہیں جو کنٹمپریری سٹائل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو میڈیٹیرین سٹائل ہیں ان ویلاز کے حوالے سے آپ کو میں آگے جا کے ڈیٹیلز ایکس چیزیں ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سٹرن پہ اوورسیز ون بلوک سی کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اوورسیز ون کے میپ میں جو آپ کو یہ جو براؤن باکسز نظر آ رہے ہیں سپیسیفکلی یہ والی جو سٹریٹس ہیں جس میں سٹریٹ 2، سٹریٹ 3، سٹریٹ 4، سٹریٹ 5، سٹریٹ 6 اور پارشلی سٹریٹ 7 بھی سٹریٹ 7 کا بھی ہاف بارڈ ویلاز پہ لوکیٹیڈ ہے اور اس کے اگر ہم لینز کی بات کریں تو لین نمبر 2 اور لین نمبر 5 یہ جو دو لینز ہیں ان میں بھی لین 2 کے لابے لین 3 اور لین 4 بھی کاؤنٹ ہوتا ہے تو لین نمبر 5 لین نمبر 6 ان میں جو ہیں ویلاز لوکیٹڈ ہیں اوورال ان ویلاز کے اگر میں بات کروں کہ ان میں کون سے ڈیزائن کی کون سے سٹائل کے ویلاز کون سے سٹریٹ پہ ہیں تو سٹریٹ 2، سٹریٹ 3 اور سٹریٹ 4 پارشلی ان پہ جارجن سٹائل ویلاز ہیں اور سٹریٹ 5 پہ بھی پارشلی جارجن سٹائل ویلاز ہیں یہ والے سارے ویلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جارجن سٹائل ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ 6 پہ پارشلی یہ سارے ویلاز جہاں کنٹیبری سٹائل ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ جو یہ والے ویلاز ہیں جس میں صرف سٹریٹ 6 کا فرنٹ ہے اور سٹریٹ 7 کا فرنٹ ہے اس سائٹ پہ جو ویلاز ہیں ان کے اگر بات کیجئے تو یہاں پہ ویلاز جہاں وہ میڈیٹیرین سٹائل ویلاز ہیں ان ویلاز کے اگر ہم ٹوٹل نمبر کی بات کروں تو اپروکسیمیٹ 120 پلس مانس میں ویلاز ہیں جہاں سٹریٹ سے بن رہے ہیں اگر یہ ایک سٹریٹ ہے اس پہ پلس نمبر 1 ٹو پلس نمبر 15 یہ جو پلس 15 ویلاز ہیں یہ سٹریٹ 7 کے ہیں ان کے اپوزٹ سائٹ پہ 15 تو 30 ویلاز ان سٹریٹ پہ ہیں اسی طرح چار سے پانچ سٹریٹس ہیں اور پلس کچھ لینز ہیں جہاں پہ ویلاز بن رہے ہیں یہ ہو گیا اور حال میپ ویلاز کا اس کے سامنے اپوزٹ سائٹ پہ یہ جو آپ کو بیلڈنگ پلس نظر آ رہا ہے یہ دس کنال کا کمرشل پلس ہے جس پہ ابھی لیک ویو ہائٹس میں آنے والے دن میں ٹرائے کروں اس کی ویڈیو بھی پوزٹ کر دوں لیک ویو ہائٹس کی کنسٹرکشن اکام یہاں پہ کافی زیادہ تیزے سے جاری ہے اور جو F1R آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس وقت آپریشنل موسک ہے F1R سرینڈ فر موسک آر فر ریلیجیس اور یہ والا پلالج ہے موسک کے لیے ریزرف ہے اب دیکھتے ہیں جی ریل ٹائم فوٹیج میں کہ ان ویلاز کا آج کی ریلیٹ میں ڈیویلیپنٹ سٹیٹس کیا ہے اگر ہم بات کریں تو اپشنز کی اس میں جو ویلاز بن رہے ہیں دس مرلہ کے ان میں اپشنز کیا ہیں یعنی کہ اندر اپشنز گھر کے اندر جو رومز ہیں اور آورال جو کنسٹرکٹیڈ ایریا ان ویلاز کا وہ کتنا ہے اگر ہم رومز کی بات کریں تو فور بیڈروم اور فائیو بیڈروم کے اپشن آفر کیے جا رہے ہیں فور بیڈروم اور فائیو بیڈروم کے اپشنز میں صرف جو فرق ہے پرائز کا وہ فور لاکھ روپیز کا ہے اس کے علاوہ جو گرانڈ پلس ون ریڈی میٹ سٹرکچر ہوگا یہاں پہ اگر آپ نے موو این لیو والی بات ہوگی کہ جب آپ کو سسائیٹی ویلاز ہینڈوور کرے گی تو اس میں تمام فسلیٹیز اورال کمپلیٹ ہوں گی آپ نے صرف اپنا سامان لینا ہوگا اور شفٹ ہونا ہوگا ان ویلاز کی خاص بات یہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انڈویجول جیسے اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سامان بھی بائے نہ کریں یا خود نہ شفٹ ہوں ہمیں سسائیٹی کی طرح سے ریڈی میٹ ویلاز آفر کیے جائیں تو سسائیٹی ان ویلاز کی کمپلیشن کے وقت یہاں پہ کچھ فرنشنگ کے آپشنز بھی آفر کرے گی جن میں اگزیکٹیف اور سٹینڈرڈ کے آپشنز اویلیبل ہوں گے جو انڈویجول چاہیں گے کہ وہ اگزیکٹیف آپشن اویل کریں اور وہ اگزیکٹیو آپشن اویل کر سکتے ہیں بائیپ پیئنگ سرٹن پرائز اور جو انڈویجول چاہیں گے وہ سٹینڈرڈ آپشن اویل کریں وہ سٹینڈرڈ آپشن اویل کر سکتے ہیں کتنے عرصے میں یہ کام ہوا ہے تو ان ویلاز کی ڈیویلپمنٹ کا جتنا کام ہے وہ پچھلے تقریباً آٹھ سے نو مہین نہیں ہے ایک سال کے ٹائم کی دوران ہوگا ہے کیونکہ یہ لاسٹ یئر اسی جگہ پہ دیولپمنٹ کا آپ کو ان ویلاز کی اس طرح سے سٹرکچر نظر نہیں آتے تھے جس طرح آپ آج کی ریٹ میں اگر وزٹ کریں سائٹ کو میں ابھی زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ کو کافیہ تک کلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ سائٹ پہ اس وقت جو ویلاز ہیں ان کا سٹرکچر کتنے حد تک بن چکے اور کتنے ویلاز ہیں جن پہ ابھی کام ہو رہا ہے بہت سارے ویلاز میں نے جسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اپنی گری سٹرکچر کے فائنل فیز میں یعنی کہ ان کا ایک فلور کی لینٹر ڈال گیا اچھا دل گئی ہے اور دوسرے فلور پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے ویلاز ایسے ہیں جن کا ابھی بیسک پہ کام ہے جہاں سے ابھی وہ ان کی دیولپمنٹ کی پیس پک ہوگی اور آگے آنے والے دنوں میں ان پہ انشاءاللہ ہوففلی اس سال کے انڈ تک سائٹی کا کلیم ہے کہ سائٹ پہ مور دن سیمر ہنڈر پلس ویلاز کو مکمل کر لیا جائے گا اور ان ویلاز کی کمپلیشن کے بعد یہاں پہ جو انڈ ویزل چاہیں جنہوں نے ویلاز بائے کیوں میں ہیں وہ موو کر کے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ موو کر سکتے ہیں کیونکہ جو بیسک امنٹیز ہیں جو ویلاز کے ساتھ ریکوائیڈ ہوتی ہیں جیسے مسجد جیسے سکول جیسے کمرشل مارکٹ مزے کی بات ایک ہی فریم میں آپ کو مسجد اور جو کمرشل مارکٹ ہے وہ تو نظر آ رہی ہے اور بلکہ اب ایک فریم میں آپ کو پیچھے سکول بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے تمام جو امنٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں بیسک بلکہ جو بیسک امنٹیز میں چوتھی چیز ہے پارک وہ بھی آپ کو اسی فریم میں نظر آ رہا ہے تو جتنی بیسک امنٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں کسی بھی ہلتی لیونگ کے لیے کہ آپ کو نیربائی سکول مسجد پارک کمرشل مارکٹ تمام چیزیں اویلیبل ہوں اس وقت سائٹ پہ تقریباً تمام چیزیں ہوں گا کریس ٹرکچر ریڈی ہو رہا ہے اس وقت جو کمرشل پلازا ہے لیکیو ہائٹس اس پہ یہ مکس یوز پلازا ہوگا بسیقل نیچے جو لور گراؤنڈ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فور یہ جو پانچ فلورز ہوں گے ان فلورز پہ کمرشل شاپس ہوں گی اور اوپر والے فلورز پہ اپارٹمنٹس ہوں گے یہ خاص بات یہ ہے کہ ان سے یہ وارکنگ ڈسٹنس پہ ہیں اور جو امنیٹیز ریکوائیڈ ہوں گی جو یہاں پہ انڈویجولز رہنے آئیں گے ان کو جو بیسک امنیٹیز ریکوائیڈ ہوں گی تو وہ وارکنگ ڈسٹنس پہ موجود ہوں گی مسجد کی بات کریں تو سٹریٹ ٹو سے ویلا سٹارٹ ہوتے ہیں سٹریٹ بان کی بیک سائٹ پہ اس وقت ایک سیکٹر موسک ہے جس میں آپ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی آپریشنل ہے اور اسی مسجد کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ ایک کافی زیادہ سینٹر پارک ہے یہ پارک جو ہے جو ممبر موونگ تو دا سائٹ فور لیونگ پرپس دیفنیٹلی تو ان کو یہاں پہ ایک پارک کی فیسلیٹی اویلیبل ہوگی اگر آپ کو سمارٹ ہٹیں موکن کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سٹرین پہ اویلیبل ہے آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جزت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ